بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوٹ آر آر سی ایگ فرائی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ایگ فرائی بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے آپ اس کو بریک فارس میں بنا سکتے ہیں لنچ میں بنا سکتے ہیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں جس طرح مرضی آپ اس کو بنا کے کھائیں ایگ فرائی ٹیسٹ فل بنانے کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ کس طریقے سے ٹیسٹ فل بنے گا توجہ سے دیکھئے گا ایگ فرائی تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا پین لیں گے فلیم کو آن کریں گے فلیم آن کرنے کے بعد اس کے اندر 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز شامل کریں گے چوب کی ہوئی 2 ٹیبل سپون اس طریقے سے چوب کی ہوئی پیاز پیازیں چھوٹے سائز کی ایک پیاز شامل کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہلکا سالائی بیرون کریں گے پیاز کو آئل بیرون کرنے کے بعد 1 ٹیبل سپون لیسن ادرہ کا پیش شامل کریں گے اور ایک منٹ کے لیے مزید اس کے اندر اس طریقے پیاز کے ساتھ ایک منٹ کے بعد ایک قدر پیماٹر چوب کیا ہوا شامل کریں گے اور ساتھ میں کچھ مثالیں شامل کریں گے نمک شامل کریں گے 1 فٹ ٹی سپون یا اپنے ٹیپ کے ساتھ سے حلدی 1 فٹ ٹی سپون ریڈ چیلی 1 فٹ ٹی سپون کوکیوی مرچ 1 فٹ ٹی سپون زیرا پوڑر 1 فٹ ٹی سپون شامل کریں گے اور ہلکا سائی گھوٹ پانی کا لگا دیں گے اور اچھے طریقے سے مثالوں کو اور ٹیماتروں کی بھنائی کریں گے ٹیماتروں کو اور مثالوں کی بھنائی کرنے کے بعد فلیم تو میڈیم تو لو کر دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیماتر اچھے طریقے سے نرم ہو جائے ٹیماتر اچھے طریقے سے نرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے پکا لیا اس ٹائم پہ آکے فلیم کو دوبارہ سے میڈیم کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے میڈیم فلیم کر کے چوب کی ہوئی سمدھ مچیں دو عزت ہمارے پاس تھی چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے جو کڑوی کام ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس دہی کا تھا وہ شامل کر دیں گے اور آپ اس کو ایک سے دو میڈیم فلیم پہ مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ دہی کا پانی بھی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اس ٹائم پہ آکے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کر کے یہ ہمارے پاس چار ہزار اندے ہیں بوائل کیے ہوئے ان کو سینٹر میں سے اس طریقے سے کٹ دیں گے چار ہزار اندیں ہم اس طریقے سے کٹ لیے چار ہزار اندیں ہم نے اس طریقے سے کٹ لیے زبدے والی سائٹ نیچے جائے گی اس طریقے سے ہم ان کو رکھ دیں گے مثال لے کے اندر اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے رکھ کے اب اوپر سے کبر دے دیں گے اور دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دو منٹ اس کو پکا لیا کبر کو اٹھانے لگے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے گرم سالہ ہاف تی سپون شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مثالے کے ساتھ لپیٹتے ہوئے اس طرح مکس کریں گے اچھے طریقے سے ہم اس طرح مثالے میں لپیٹ لیں گے اور اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہوکہ دونوں سائٹوں سے اس طریقے سے یہ نجی مکس کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اس کو بس فلیم کو بند کر دیں گے یہاں پہ لے آئیں گے ڈی شاوٹ کریں گے بہت پیاری خوشبو بہت پیاری لوگ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں ایگ فرائی کیس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں سبھر دھنیا اوپر ہلکا سا ڈال لیں گے اس طریقے سے گارنش کے لیے دھنیا ڈال دیا بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت شاڑ طریقے سے بن جاتے ہیں میرے بھائیو میں نے آپ کو شاڑ علفاظ میں ریسپی سمجھا دی کہ ایگ فرائی آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی ایگ فرائی کی اچھی لگی ہو تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں برائیکن کے بٹن کو دبایا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ